بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم محرم کی قریب آتے ہی مجھے ترہ ترہ کی باتیں سننے کو ملتی تھی بہت سارے دوست یہ بتاتے تھے کہ شیعہ لڑکی اور لڑکیاں نو دس محرم کی رات امام بارگاہ میں بطیاں ہو جا کر ایک پردے کے پیچھے زنا کرتے ہیں اور پھر ان سے جو بچہ پیدا ہوتا ہے وہ بڑا ہو کر زا کر بنتا ہے اور یہ نیاز میں گوڑے کا تھوک ڈال کر لوگوں کو کھلاتے ہیں لیکن مجھے تو اس حقیقت کا تب پتہ چلا جب میں نے خود جا کر اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ تمام بطیاں بجا دی گئی تھی اور ایک زا کرنے اندھیرے میں سب کے سامنے میرا نام ولید ہے مجھے مذہب کے بارے میں زیادہ معلومات نہیں تھی اور نہ ہی میں زیادہ گہرائی تک کبھی گیا تھا بس اتنا تھا کہ نماز سبق پڑھ لیا اور اپنے کام میں مصروف ہو گئے لیکن محرم کے دن قریب آتے ہی بہت ساری باتیں سننے کو ملتی کہ شیعہ محرم میں جلوس نکالتے ہیں اور دوسرے مذہب کے بچوں کو اگوا کر کے ان کا خون چاول والی دیگوں میں ڈالتے ہیں اور نیاز میں دھوک بھی ڈالتے ہیں لیکن جو بات مجھے زیادہ حیران کرتی تھی وہ یہ تھی کہ شیعہ لڑکے اور لڑکیاں عبادت والی جگہ پر زنا کرتے ہیں ایسی باتیں سن کر میں دلی طور پر شیعوں سے خوف زدہ ہو جاتا تھا اور سوچتا تھا کہ یہ کیسے بے شرم اور ظالم لوگ ہیں جن کو اللہ کا بھی ذرا ڈر نہیں ہے جب میں سکول میں داخل ہوا تو میرے ایک دوست نے محرم کی قریب آتے ہی بہت رازداری سے مجھ سے پوچھا تمہیں پتہ ہے شامِ غریبہ کیا ہوتی ہے میں نے ابھی اپنی آنکھوں سے کچھ بھی نہیں دیکھا تھا وہ نہ ہی تصدیق کی تھی اس لیے میں نے کہا کہ مجھے کچھ نہیں پتا آپ خود ہی بتا دیں شامِ غریبہ کیا ہوتی ہے وہ بتانے لگا کہ ہمارے گاؤں کے مولانا صاحب کہہ رہے تھے کہ شامِ غریبہ میں شیعہ مرد اور عورتیں ایک حال میں جمع ہوتے ہیں اور سب بتیاں بجا کر خیر سکول کی لائف ہم نے ایسے ہی باتیں سنتے سنتے گزار دی اور میٹرک پاس کرنے کے بعد میں نے کولیج میں داخلہ لے لیا کچھ دن گزرنے کے بعد پتا چلا کہ ہمارے ایک کلاس فیلو کا تعلق اہل تشریف گرانے سے ہے جو میرے پاس ہی بیٹھا ہوا تھا میں نے موقع گنیمت جانا اور سارے جملے ایک بار ہی شروع کر دیئے تم نے خود ہی امام حسین کو مارا ہے اور اب خود ہی ماتم کرتے ہو تمہیں بی بی زینب کی بد دعا ہے تم نیاز میں گوڑے کا تھوک ملا کر لوگوں کو کھلاتے ہو اور شامِ غریبہ کی رات مرد و خواتین گٹیا حرکات کرتے ہیں جب میں نے سب کچھ بول لیا تو اس کا چہرہ سرخ ہو گیا مگر اس نے صرف یہ کہا کہ یہ ساری باتیں جھوٹ ہیں اور اٹھ کر چلا گیا میرے دوست نے کہا کہ تم نے زیادتی کی ہے اس نے کوئی مذہبی بات نہیں کی تھی جب میں نے سوچا تو مجھے احساس ہوا کہ میں نے تو اس کے پورے خاندان پر تحمت لگا دی تھی اور وہ بیچارہ خموشی سے چلا گیا تھا خیر اگلے دن میں نے اس سے معذرت کر لی اور ہمارا ایک واجبی سا تعلق بن گیا محرم کے ایام شروع ہوئے تو ایک دن اس نے مجھ سے کہا کیا تم حقیقت معلوم کرنا چاہتے ہو کہ شامِ غریبہ کیا ہوتا ہے اگر حقیقت جاننی ہے تو تحقیق کے لیے آ جانا اگر تمہاری بات سچی ہوئی تو میں بھی اہل سنت ہو جاؤں گا میں مرتا کیا نہ کرتا اب بھاگنے کی کوئی صورت نہیں تھی لہٰذا میں نے اس کے ساتھ جانے کی حامی بھر لی یہ تیہ ہوا کہ ہم دس محرم مغرب کے وقت ان کے گھر پہنچیں گے جہاں سے امام بارگا جائیں گے حسبِ وعدہ جب ہم ان کے گھر پہنچے تو دیکھا کہ سب نے کالے رنگ کے کپڑے پہنے ہوئے تھے ایسے لگ رہا تھا جیسے بہت تھکے ہوئے ہوں انہوں نے بتایا کہ دس دنوں سے مجالس ہو رہی ہیں اور ساتھ جلوس بھی تھے رات کا جلوس دیر سے ختم ہوا اور پھر صبح دس محرم کا جلوس تھا اس لیے پورا دن اس میں شریک رہے ہیں میں نے گوھر سے دیکھا تو میرے دوست کے والد کی آنکھیں سرخ اور سوجی ہوئی تھی میرا دوست میرے لیے کھانا لے کر آیا اور بتایا کہ دس محرم کی وجہ سے ہمارے گھر کھانا نہیں پکا یہ نیاز ہے اسی پر گزارا کرو میں نے جیسے ہی نیاز کا نام سنا تو میرے ذہن میں سب منفی باتیں آ گئیں جو میں نے سنی ہوئی تھی میرے لیے بہت مشکل تھا کہ میں ایک ایسا کھانا کھاؤں لیکن ایک جملے نے میری مشکل آسان کر دی کہ یہ نیاز پروز کی اہل سنت فیملی نے بیچی ہے پھر بھی بڑی مشکل سے میں نے بس تھوڑے سے چاول کھائے تھی لیکن دوست کے والد کے محذب روئیے اور باقی دوسرے گھر والوں کے حسن سلوک نے مجھے تھوڑا سا شک میں ڈال دیا خیر رات نو بجے کے قریب ہمیں کہا گیا کہ امام بارگا چلتے ہیں شامی غریبہ وہیں ہوگی اب میرے ذہن میں وہ ساری باتیں ایک ایک کر کے آنے لگیں جو شامی غریبہ کے حوالے سے مولانا صاحب سے لے کر دیگر دوستوں سے سنی ہوئی تھی سوچ رہا تھا کہ میں یہاں کیوں آیا انہی سوچوں میں گم تھا کہ ہم امام بارگا کی گلی میں پہنچ گئے وہاں بچے جوان بھوڑے اور عورتیں کالے کپڑوں میں ملبوس امام بارگا میں داخل ہو رہی تھی اب مرکزی دروازے سے داخل ہوئے جبکہ عورتیں الگ دروازے سے امام بارگا میں داخل ہوئیں اور دوسری منزل پر پہنچ گئیں میں نے دیکھا کہ وہاں مجود ہر شخص کے چہرے پر اداسی تھی ہر شخص ہی ایسا لگتا تھا جیسے بہت تھکا ہوا تھا انہی خیالات میں گم تھا کہ امام بارگا کی بتیاں بجھنے لگیں اب صورتحال یہ تھی کہ امام بارگا کے بڑے حال میں صرف ایک لائٹ سٹیج کے اوپر جل رہی تھی جس کو شیعوں کی زبان میں ممبر کہتے ہیں اسی دوران ایک زاکر ممبر پر تشریف لائے جن کے کپڑے کالے تھے ہلکی ہلکی داڑی تھی گرے بان کھلے تھے اور کفیں چڑھا رکھی تھی اس زاکر نے مائک پر آتے ہی انچی آوازیں پڑھا انہا لیلہ و انہا علیہ راجیون یہ پڑھنا تھا کہ پورے حال میں کوہرام مچ گیا ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ لوگ پہلے سے تیار بیٹھے تھے زاکر نے اس جملے کو تین بار دھورایا لیکن ہر بار کے ساتھ رونے کی آواز بلند ہوتی گئی میں اس صورتحال کے لیے بلکل تیار نہ تھا میں حیرت سے دیکھنے لگا کہ ابھی تک زاکر نے کچھ کہا بھی نہیں تھا اور یہ لوگ اس قدر رو رہے ہیں مگر پھر خود کو کوسنے لگا کہ عجیب ہوں جوان اور بزرگ تو اپنی جگہ بچوں کے آنسوں بھی ان کے گال گلے کر رہے تھے اب زاکر نے بولنا شروع کیا لوگوں تمہارے نبی کا نواسہ شہید کر دیا گیا ہے نبی زادیاں اب دشمن کے نرکے میں ہیں انہیں قید کیا جا چکا ہے ہر جملہ میرے دل میں خنجر کی طرح لگ رہا تھا اور شورو گریہ مجھے کھینچ رہا تھا اب عورتوں کے رونے کی آوازیں بھی نیچے تک آنے لگی تھیں زاکر نے کہا کہ آج صبح ماؤں کے پاس بیٹے تھے اب شامِ غریبہ ہیں اب وہ بیٹے نہیں رہے زاکر پڑتا رہا اور مجھے پتا ہی نہیں چلا کہ کب میری آنکھوں سے آنسو بہنا شروع ہو گئے شامِ غریبہ ختم ہو چکی تھی اور میں خود کو کافلائی حسینی کا شریف سمجھ رہا تھا مجھے لگ رہا تھا کہ میری فکر کی بھی شامِ غریبہ تھی میرے دماغ میں بڑے مقدس بطھ ٹوڑ چکے تھے جو قرآن کی تلاوت کرتے تھے جو پہلی سب میں نماز پڑھتے تھے ان لوگوں نے کیا ستم ڈھائے تھے میرے نبی کے خاندان کے لیے رونے والوں کے بارے میں اس قدر تہمتیں لگائی جاتی ہیں سچ پوچھیں تو اب میرا ذہن ان کی بتائی ہر بات کو مشکوک سمجھ رہا تھا اتنے میں میرا دوست آ گیا اور روتے ہوئے میرے گلے لگا اور کہنے لگا یہ ہوتی ہے شامِ غریبہ یعنی غریبوں کی شام خاندانِ مصطفیٰ کے کٹ جانے کے بعد ان کے خاندان کی بے کسی کی شام خاندانِ پیغمبر کے سہرہ میں بے یار و مددگار ہو جانے کی شام ایتی شام جس پر اہلِ ایمان کی آنکھیں پانی اور دل خون کے آنسو روتا ہے یہی شام ہے جس میں روایت ام سلمہ کے مطابق خاتم ان انبیاء روتے ہیں یہ سب دیکھ کر میں نے اپنے شیعہ دوستے ہاتھ جوڑ کر مافی مانگی اس نے کہا میں تم سے نراز ہوا ہی نہیں تھا کیونکہ ہمیں معلوم ہے یزیدیت مجود ہے میں حران ہوتا ہوں ایسی لوگوں پر جو بینہ تصدیق کے کسی کے مذہب پر اتنے گٹیا الزامات لگاتے ہیں میری اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہر کسی کو ہدایت اور اچھے راستے پر چلنے کی توفیق دے جس سے کسی دوسرے کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے مزید اس طرح کے اچھے اچھے اور سبق اموز واقعات سننے کے لیے ہمارے یوٹیوب چینل علمی روم کو سبسکرائب لازمی کرے ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں